کینیزاروز ریاکشن لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے الڈول کنڈنسیشن دیکھی تھی الڈول کنڈنسیشن ریاکشن اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے دو چھوٹے مولیکیولز جو ہیں اللی ہائیڈ یا کیٹون کے وہ ان دے پریزنس آف سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ جو کہ ایک بیس کے طور پر ایک کرتا ہے اور ان میں سے ایک الڈی ہائیڈ کے مولیکیول کو یا کیٹون کے مولیکیول کو نیوکلیو فائل بنا دیتا ہے اور وہ جو نیوکلیو فائل ہے وہ دوسرے الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے مولیکیول کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ پورا پروسس اوگرال الڈول کنڈنسیشن کے حال آتا ہے کیونکہ جو فائنلی آپ کے پاس پروڈکٹ آتا ہے وہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے علاوہ ایک الکوہل بھی ہوتا ہے آج جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا کینز آروز رییکشن اور اس میں سب سے پہلی جو میں بات کروں گا وہ یہ کہ الفا جو ہائیڈروجن ایٹم ہے وہ اس میں ایبسنٹ ہوتا ہے الفا ہائیڈروجن ایٹم اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے رییکشن دیکھا تھا وہ الفا ہائیڈروجن ایٹم کی پریزنس میں ہوتا تھا پر ایکزمپل آپ کے پاس ایک کاربنائل کمپاؤنڈ ہے یہ اور اس میں آپ یوں کر لو کہ یہ آپ کے پاس الفا کاربنز ہیں دونوں ان دونوں کاربنز کے اوپر آپ ہائیڈروجن ایٹمز کوئی ایک کم از کم اگر کسی ایک پر لگاوا ہونا باقی سارے آپ کو کر لو ہائیڈروجنز کر لو تو اب یہ جو ہے یہ الفا ہائیڈروجن پریزنٹ ہے تو اس سیچویشن میں یہ ہوگا کہ یہ الفا ہائیڈروجن ریموو ہو سکتا ہے اور اس کاربن کے اوپر نیگٹیف چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اینول اور ساتھ میں آپ کے کیٹو اینول یا کیٹون اینول آپ کے پاس ریزوننس ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹیبل سٹرکچر بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسیڈک نیچر ہوتی ہے یہ آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی ہائیڈروجن نہیں ہے بلکہ کاربن ہی ہے اب آپ دیکھ لو کہ کوئی بھی الفا ہائیڈروجن ایٹم نہیں ہے تو ایسی سیچویشن میں بہت ہی ایک تو سٹرکچر ایسا ہو سکتا ہے سی ڈبل بارڈ او اور دونوں طرف آپ ہائیڈروجن لگا دو یہ سب سے سمپل سٹرکچر ہے اور یہ کس چیز کا فارمولا ہے میتھینل کا یا فارمل ڈی ہائیڈ بھی ہم اس کو بولتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سٹرکچر ہو اور اس کی آپ اگر ہم لوگ اس کو کنڈنس کرنے کی کوشش کریں تو لیٹس سیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹپ تو یہ ہوتا ہے ہم میکنزم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائیڈروجن گروپ ہے یہ اس سے پہلے کس چیز کو جا کے ہٹ کرتا تھا یا اٹیک کرتا تھا یہ پروٹون کو اٹیک کرتا تھا ایسیڈک کاربونائل کمپاؤنڈ کے پروٹون آف ایسیڈک کاربونائل سوری کاربونائل کمپاؤنڈ ایسیڈی آف کاربونائل کمپاؤنڈ کے اوپر ہم لوگوں نے پورا ایک لیکچر دیکھا ہے پیچھے آپ کے پاس جو ایلفہ ہائیڈروجن ہوتا ہے ایلفہ ہائیڈروجن یہ زیادہ ایسیڈک نیچر ہوتی ہے یہ جب ریموو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسیڈک نیچر ہوتی ہے کسی بھی کاربونائل کمپاؤنڈ کی تو اگر ایلفہ ہائیڈروجن ہے ہی نہیں تو پھر اب کیا ہوگا کہ اب ہائیڈروجن کس کو جا کے ہٹ کرے گا اب ہائیڈروجن اس پہ پارشل نیگٹیب اور اس پہ پارشل پوزیٹیف چارج ہے تو اب ہائیڈروجن کے پاس مجبوری ہے اس کو اور کوئی جگہ ملے نہیں رہی تو وہ جا کے اس کاربون کو ہٹ کر دے گا یہ تھوڑا سا میکنزم اس سے پہلے والوں سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے تک جو آپ پڑھتے آئے ہو وہ یہ تھا کہ ہائیڈروجن جا کے ہٹ کرتا تھا ریجن کو اور ریجن جو ہوتا تھا اس کا نیوکلیو فائل الگ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور پھر وہ نیوکلیو فائل جا کے اٹیک کرتا تھا سبسٹریٹ کو جس جو کہ ایک کاربونائل کمپاؤنڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جا کے نیوکلیو فائل اٹیچ ہو جاتا تھا اس طفح جو آپ پروسس دیکھ رہے ہو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس طفح ہائیڈروکسی جو آپ کا ہائیڈروسائیڈ ہے وہ جا کے ڈیریکٹ اٹیک کر رہا ہے الیکٹروفیلک کاربون کو یعنی یہ ہائیڈروکسی جو گروپ ہے یہ ڈیریکٹ سبسٹریٹ کو جا کے اٹیک کر رہا ہے اور اس کی ریزن اب یہ ہے کہ آپ کے پاس الفہ ہائیڈروجن ہے ہی نہیں جس کو وہ پہلے ریموف کرتا اور انہیں ایک نیوکلیو فائل جیلڈ کراتا تو سب سے پہلے ڈیفرنس یہ تھوڑا کلیر ہونا چاہیے آپ کو یہ جو ہائیڈروکسی ہے گروپ یہاں پہ آکے آٹیچ ہو جائے گے اس کے ساتھ اور یہ جو دو سائیڈوں والے ہائیڈروڈن سے یہ لگے رہیں گے ایک طرف کو اوہ چارج جائے گا اور یہ جو ڈبل بانڈ آکسیجن تھا یہ سنگل بانڈ آکسیجن کے اندر چینج ہو کے اور اس آکسیجن پہ ایک نیگٹیب چارج آ جائے گئے یہاں سے یہ اوپر کی طرف شفٹ ہو گیا یہ جو آپ کے پاس ابھی بنا ہے اس کو آپ بولتے ہو انٹرمیڈیٹ یا اینائن ٹھیک ہے تو جو پورا میکنیزم ہے نا یہ بیسکلی تین سٹیپس میں ڈیوائیڈڈ اور یہ اس کا پہلا سٹیپ تھا پہلا سٹیپ کیا تھا اٹیک آف ہیڈرو سائیڈ اینڈ فارمیشن آف اینائن یہ بہت سیمپل سا سٹیپ ہے ہم ایک اور اگزمپل بھی دیکھ لیتے ہیں اسی سٹیپ کی اب ہم ایک ایرومیٹک کمپاؤن بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ایک بنزین رنگ ہے بنزین رنگ میں آپ نے ایک ہیڈروجن یہاں سے ریموو کیا ہو ہے اور یہاں پہ سی ڈبل بارڈ او ایچ اٹیچ کیا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس سیچویشن میں آپ اگین دیکھ لو کہ یہاں پہ الفا ہیڈروجن ایٹم نہیں ہے یہ کاربن ہے کاربن کے ساتھ یہ والا سیکنڈ کاربن ہے بٹ اس کاربن کے ساتھ بنزین میں ہر کاربن کے ساتھ ایک ایک ہیڈروجن ہوتا ہے نا اور اسی ہیڈروجن کو ریموو کر کے تو یہ چیز آپ نے لگائی ہے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ الفا ہیڈروجن ایپسنٹ ہے اس والے کاربن کے ساتھ دیر ایس نو ہیڈروجن تو اب آپ کیا کرتے ہو ہیڈروجن کا اس کے ساتھ رییکشن کرواتے ہو ٹھیک ہے اٹیک آف ہیڈروجن تو ہیڈروجن جا کے کس چیز کو اٹیک کرے گا کیونکہ چونکہ اس میں الفا ہیڈروجن نہیں ہے تو اس والے الیکٹروفیل کاربن کو جا کے ہیڈروجن اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اور یہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا چارج اور یہاں پہ نیگٹیف چارج آ جائے گا اور فارمیشن آف اے نائن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پروڈکٹ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ بنزین رنگ ہے یہاں پہ سی کے نیچے سائٹ پہ آ کے او اچ آ کے اٹیچ ہو گیا ایک طرف کو اچ لگا رہا اور اوپر او ویڈا نیگٹیف سائن ٹھیک ہے یہ جو ابھی انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اے نائن اب ہم سیکنڈ سٹپ دیکھ لیتے ہیں سٹپ بی سٹپ بی آپ کے پاس ہے ریموول آف ہائیڈرائیڈ ٹھیک ہے ریموول آف ہائیڈرائیڈ یہ تھوڑا سا غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائیڈرائیڈ اب کیسے ریموو ہوتا ہے یہی جو کمپاؤنڈ ہے اسی کے اندر یہ جو آکسیجن سے بانڈ ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے کاربن کے اوپر یا آپ یوں کہلو کہ وہ ڈبل بانڈ جو ٹوٹا تھا وہ ایک طرح سے نہیں ٹوٹا وہ دوبارہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ٹوٹے گی پھر کیا چیز یہ والا یہاں سے بانڈ ٹوٹ جائے گا چونکہ کاربن کے چاروں بانڈ پورے ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ جو کاربن کو یہاں پہ جو دو الیکٹرونز پڑے ہوئے تھے نا یہ دونوں کے دونوں وہ دے دے گا ایچ کو اور ایچ جو ہے ویسے تو ہم پروٹون کی بات کرتے ہیں نا یہاں سے ایک پروٹون نہیں الگ ہوگا بلکہ یہاں سے ایک ہائیڈرائیڈائن الگ ہو جائے گا ایچ مائنس اچھا ایچ مائنس اور ایچ پلس میں یہ شوڑ بی ویری کلیر ایباؤٹ ایچ پلس ہم ایک پروٹون کو کہتے ہیں یعنی ایک ہائیڈروجین ایٹم جس کے اندر سے ایک الیکٹرون نکل جائے تو سمپلی ایک پروٹون بچ جاتا ہے جبکہ ایچ مائنس سٹیپ جو ہے یہ ابھی چل رہا ہے ریموول آف ہائیڈرائیڈائن اینڈ اٹیک اون ادر مولیکیول ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ابھی پروسیڈ کراتے ہیں کیسے کہ یہ جو ہائیڈرائیڈائن اب بنایا ہے یہ کیا کرے گا یہ ایک نیوکلیو فائل کے طور پر جا کے اٹیک کرے گا دوسرے مولیکیول کے اوپر جو بھی انٹیکٹ پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے دوسرا مولیکیول اب کون سا ہوگا اگر میں اسی بنزین کے کیس میں بات کری یہ جو ہم نے رنگ لیا ہوئا ہے تو دوسرا مولیکیول اس کیس میں اگزیکلی یہی والی چیز ہوگی جس نے ابھی تک رییکشن نہیں کیا ٹھیک ہے یہ چونکہ کنڈنسیشن ہے تو اس میں دو مولیکیول رییکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک مولیکیول کو تو ڈائریکٹ ہائیڈرو سائٹ نے پہلی تفہ یہ اٹیک کر دیا تھا وہ تو پہلا سٹپ تھا اٹیک آف ہائیڈرو سائٹ ان فرمیشن آف اینائن تو یہ ہائیڈرو سائٹ نے اٹیک کیا ٹھیک ہے یہ آپ کو اٹیک نظر آ رہا ہے اس گرین لائن سے اور یہ اٹیک کیا اور وہاں پہ جا کے ہائیڈرو سائٹ اٹیچ ہو گیا اور پھر اس کمپاؤنڈ نے اپنے آپ کو ری شیپ کیا اس اینائن نے ادھر سے ایک ہائیڈرائیڈ ریموو بوا اور اس ہائیڈرائیڈ نے اب کیا کرنا ہے اس نے آ کے اٹیک کرنا ہے اس الیکٹرو فیلک کاربن کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑا سا سٹریٹ اٹیک کروا دیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس کو آ کے اس نے اٹیک کرنا ہے جب اس کو آ کے اٹیک کرے گا تو وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جائے گا اور once again یہ ڈبل بون یہاں سے ٹوٹے گا اور اوپر اس پہ شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک بھی پروسس بہت سیمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بولتے ہیں کہ یہ جو آپ کا انٹرمیڈیٹ بن رہنا یہ آپ کا اوکسائیڈ آئین ہوتا ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر یہ آپ کا میتھ اوکسائیڈ آئین بھی بن سکتا ہے یا آپ کا کوئی بھی ڈیفرنٹ آئین بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایک آئین بن گیا اور جو دوسرا پروڈکٹ تھا اگر اس پہ آپ غور کرو وہ کیا چیز بن گئی ہے ایک بنزین رنگ لگا ہوئے اس کے ایک طرف کاربن ہے ڈبل بانڈڈ ویڈ آکسیجن اور ساتھ ہی اسی کاربن پہ ایک او ایچ بھی لگا ہوئے اور یہ آپ کے پاس پھر دو پروڈکٹس بن جاتے ہیں انٹرسٹنگلی اگر اس والے اب آپ غور کرو تو یہ ایک کاربوکسیلک ایسیڈ بن گیا جس میں سی ڈبل او ایچ لگا ہوئے بنزین رنگ کے اوپر ٹھیک ہے یہ بنزویک ایسیڈ بن گیا اور یہاں پہ یہ جو دوسرا پروڈکٹ ہے آپ کے پاس اگر اس پہ آپ غور کرو یہ کیا چیز ہے تو یہ آپ کے پاس ابھی انسٹیبل ایک آئین کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے یہ آئین پھر سٹیپ تھری پہ آگے پروسیڈ کرتا ہے سٹیپ تھری پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پروٹون یہ ایسیڈ ہے تو ایسیڈ کے اندر ایک پروٹون ہوتا ہے ایچ پلس یہ جو یہاں سے اکسائیڈ آئین ہے یہ آکے ہٹ کرتا ہے اس ایچ پلس کو اس کو اپنے ساتھ سے الگ کر لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہاں سے یہ او مائنس نہیں رہے گا بلکہ یہ او ایچ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ایچ پلس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے اور اس والے اکسیڈ کے اوپر مائنس چارج آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر فائنلی وہ جو سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا نا کہ سوڈیم ہائیرو سائٹ آپ نے لینا ہے ہائیرو سائٹ تو ابھی تک استعمال ہو چکا ہے سوڈیم جو ایک این اے پلس کی فارم ابھی تک سلوشن میں پڑھا ہوا ہوگا وہ یہاں پہ آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو چیز بنی ہے یہ آپ کے پاس ایک سوڈیم سالٹ بن گیا ہے کاربوکسلک ایسٹ کا اور یہ آپ کے پاس ہمیشہ یہی بنے گا کوئی نہ کوئی سوڈیم سالٹ بن جائے گا کسی کاربوکسلک ایسٹ کا اور دوسرا آپ کے پاس پروڈکٹ جو بنے گا وہ ہمیشہ ایک الکوہول بنے گا اس طرح اب ہمیں کوئی اور تھوڑی سمپل ایکزیمپل بھی کر لیتے ہیں کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن ہائیڈروجن ہائیڈروجن ٹھیک ہے یہ ہم نے سٹارٹ میں یہاں سے کہاں نہیں سٹارٹ کی تھی اب سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم سٹیپ ویس چلتے ہیں تینوں سٹیپ سے اسی پیج پہ میں لکھوں گا ہائیڈروکسائیڈ نے اٹیک کیا ٹھیک ہے ہائیڈروکسائیڈ نے اٹیک کیا اس والے کاربن کو یہ والا بانڈ شفٹ ہوا اوپر اور یہاں سے آپ ایک لائن ہٹا دو اور یہاں پہ لگا دو مائنس سائن ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پرادکس کیا بن گیا پرادکس آپ کے پاس ایک اینائن بن جائے گا جس میں سی کے دو طرف تو پہلے ہی ایچ لگا ہوا تھا ایک او ایچ آکے اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ اور ایک او ہے جس پہ نیگٹیف سائن ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ سیکنڈ سٹیپ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ایک ہائیڈرائیڈ آئین ریموو ہوگا اور ہائیڈرائیڈ آئین ریموو کس طریقے سے ہوگا یہی جو اوپر ہم نے چیز لکھی ہے نا وہ جو آگے بنی ہے یہی چیز اپنے آپ کو ری شیپ کرے گی کس طریقے سے کہ یہ والا اوپر سے بانڈ یہاں پہ شفٹ ہوگا ٹھیک ہے اور چونکہ یہاں پہ ڈبل بانڈ ہو جائے گا تو یہ جو پورا کا پورا ہے یہ اس کے ساتھ الگ ہو جائے گا اور ایچ مائنس میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ یوں کر لو سی ڈبل بانڈ اکسیجن ہو جائے گا ایک طرف یہ ایچ اور ایک طرف یہ او ایچ لگا ہوئے ابھی بھی اور یہاں پہ ساتھ اس کے ایک ایچ مائنس پروڈیوس ہو گیا ٹھیک ہے اس سے نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ یہ جو ایچ مائنس آیا ہے یہ ہٹ کرے گا اسی ایک بیسک جو ہم نے جہاں سے کہا نہیں سٹارٹ کی تھی وہی ایک دوبارہ اپلو اس کو میں ییلو میں ہی لے لیتا ہوں سی ڈبل بانڈ او ایچ ایچ ٹھیک ہے یہ آکے پھر ہٹ کرے گا اس والے کاربن کو ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ اوپر شفٹ ہو جائے گا ونس اگین نیگٹیف چارج آئے گا تو اس میں اوپر اگر دیکھو سب سے ایک جو اریجنل آپ کے پاس سبسٹریٹ ہوگا پہلی دفعہ اس پہ ایک ہائیڈرو سائٹ نے اٹیک کرنا ہے پھر تھوڑے ری شیپنگ وغیرہ ہونی ہے اور اسی کے اندر سے ایک ہائیڈرائیڈ ریموو ہونا ہے اور پھر اس ہائیڈرائیڈ نے دوسرے سبسٹریٹ مولیکل کے اوپر جا کے اٹیک کرنا ہے اور پھر یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اگین یہ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک آپ کے پاس بن گیا یہ والا پروڈکٹ اچھے یہ پروڈکٹ جب بنے گا تو یہ کیا چیز بن جائے گی سی کے ساتھ اب تین اچ ہو جائیں گے دو تو پہلے ہی لگے تھے اور ایک ہائیڈرائیڈ والا اچھ بیا اٹیک ہو گیا اٹیک ہو گیا اور ایک او وید اے نیکیٹیف سائن اور پھر سب سے فائنل سٹپ تھا پروٹون شفٹ پروٹون شفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو پروڈکٹس ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو یہ جو نیچے والا پروڈکٹ ہے نا یہ اوپر والے پروٹکٹ کے اوپر والا پروڈکٹ اگر آپ گھور کرو یہ کاربوکسلک ایسڈ ہے ٹھیک ہے اور اگر پٹیکلر آپ بات کرو یہ فارمک ایسڈ لکھاو ہے تو یہ نیچے والا پروڈکٹ جو ہے یہ اوپر والے پروڈکٹ کے ساتھ سے یہ جو پروٹون ہے نا او ایچ سی ڈبل او ایچ میں جو ایچ یہ والا اس کو یہاں سے ساتھ سے یہ کر لیتا ہے اٹیچ کرا لے گا اپنے ساتھ یہ اس کو جا کے اٹیچ کرے گا اپنے ساتھ وہاں سے آپ اس کو ریموو کرا دو ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں او ایچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ او تو یہاں پہ وہ جو سٹارٹ میں اپنے بیس کا سوڈیم جو تھا وہ یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگین آپ دیکھو آپ کے پاس فائنلی دو کون سے جو دو پروڈکس بنے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک سوڈیم فارمیٹ بن گئے فارمک ایسڈ کا جو ایسے تو فارمک ایسڈ کا بولتے ہو نا ایچ سی ڈبل او ایچ کو ٹھیک ہے بٹ یہ جو ایچ سی ڈبل او وید ایگٹیو سائن یہ فارمیٹ آئین کہلاتا ہے فارمیٹ آئین تو آپ نے سوڈیم سالٹ اس کا بنا دیا ایچ سی ڈبل او این اے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس فارمیٹ سوڈیم فارمیٹ بن گیا اور دوسرا پروڈکٹ اگر آپ پور کرو تو یہ آپ کے پاس سی ایچ تھری او ایچ جو کہ میتھائل الکوہل ہوتا ہے میتھائل الکوہل یا میتھانول اس پروڈسٹ یہ جو پورا پروسس ابھی آپ نے میکنیزم بھی دیکھا اور اس کا پورا دیکھا اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی الڈی ہائٹ سے کہانی سٹارٹ کرتے ہو آپ کے پاس دو پروڈکٹس بنتے ہیں ایک آپ کے پاس بنتا ہے الکوہل اور ایک آپ کے پاس بنتا ہے کاربوکسلک ایسر کا سالٹ ویسے تو سالٹ بنتا ہے لیکن آپ اگر ان ایکسس بیچ میں پروٹون سون تو یہ کاربوکسلک ایسر بھی بن جائے گا اگر ویسے آپ کو میں بتاؤں آپ سے کچھ جنرل کوسشنز آپ اپنے آپ سے پوچھو کیا یہ جو پورا پروسس تھا یہ کنڈنسیشن ریاکشن تھا کنڈنسیشن ریاکشن یہ تھا یا نہیں تھا اس کے اندر جو ہم نے بات کی تھی کنڈنسیشن اسی الڈی ہائیڈ سے دوبارہ ملا بٹ آپ کے پاس جو پروڈکس بنے وہ دو نئی چیزیں بن گئی ٹھیک ہے ایک ہی کوئی بڑی چیز نہیں بنی تو اس کو آپ کنڈنسیشن ریاکشن نہیں بولو گے ٹھیک ہے اچھا دوسرا کوسشن آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ جو کنڈنسیشن ریاکشن سوری وہ تو ہے نہیں یہ الڈی ہائیڈ سے الکوہل اور کاربوکسلک ایسیڈ کا بننا اس میں کوئی خاص بات آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ایسا کبھی ہوا ہے اگر آپ ریکال کرو الکوہل کو جب آکسیڈائز کیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے الڈی ہائیڈ یا کیٹون الڈی ہائیڈ یا کیٹون سے پہلے بھی میں کافی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس شپٹر کے سٹارٹ میں کہ آپ اگر سمپل میتھین وغیرہ کو لور اس کو آکسیڈائز کرو تو جس کو آپ آکسیڈائز کر کے الڈی ہائیڈ اور اس کو آکسیڈائز کر کے کابوکسلک ایسیڈ تک پہنچ سکتے آپ آکسیڈائز سے اگر یہ دو کر دو تو الکوہل بن جائے گا ٹھیک ہے تو الڈی ہائیڈ کی اگر ریڈکشن کی جائے تو الکوہل بنتے ہیں اور اگر الڈی ہائیڈ کی آکسیڈیشن کی جائے تو کابوکسلک کابوکسلک ایسیڈ سالٹ بن جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا ریڈکشن اور آکسیڈیشن ایک ہی وقت میں اگر ہو رہی ہو ایسی رییکشن کو ہم ڈس پروپورشنیشن رییکشن بولتے ہیں ڈس پروپورشنیشن رییکشن ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ایک اے چیز ہوتی ہے وہ بی اور سی میں چینج ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا چارج ایک میں انکریز ہو رہا ہوتا ہے دوسرے میں ڈکریز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فور ایکزمپل ایچ ٹو اگر چینج ہو جاتا ہے ایچ پلس پلس ایچ مائنس کے اندر تو یہ جو ہے یہ ایک ڈس پروپورشنیشن رییکشن ہے اور اسی رییکشن کو اگر میں یوں کر کے لگ دوں ایچ پلس اور ایچ مائنس جو ہے ڈس پروپورشنیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایچ ٹو میں فور ایکزمپل ہیروژن کا چارج ہوتا ہے زیرو ٹھیک ہے نیوٹرل سٹیٹ میں ایچ پلس میں چارج انکریز ہوا ہے اس کا مطلب یہ اوکسیڈائز ہوا ہے اور ایچ مائنس میں چارج چونکہ ریڈیوس ہوا ہے تو یہ ریڈیوس ہو گیا ہوا ہے وہ اپنی بیس فارم میں واپس چاہ رہی ہے اس کو ہم کمپورپورشنیشن رییکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر والا ڈس پورپورشنیشن رییکشن یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں الڈی ہائیڈ کی تو اگر آپ کسی الڈی ہائیڈ کو in the presence of sodium ہائیڈ ہائیڈ رییکشن کرواتے ہو اور اگر اس الڈی ہائیڈ میں الفا ہائیڈ روجن نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو پروڈکٹ بن جاتے ہیں ایک آپ کا اکسی ڈائز پروڈک بنتا ہے جو کہ کاربوکسل ایسید ہوتا کاربوکسل ایسید سالٹ کہلو اور دوسرا آپ کا ریڈیوز پروڈکٹ بنتا ہے جو کہ ایک الکو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا this is it for this lecture اس سے next lecture کے اندر ہم لوگ ہیلو فارم رییکشن دیکھیں گے ہیلو فارم رییکشن اور ہم اس کی ڈیٹیل سٹی کریں گے ٹڈیل ٹھیک تک کپی 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 موسیقی گے